موسیقی جی بھئی ابھی پہلے دیکھیں کہ میں نے شوز اتارے ہیں ننگے پاؤں میں تو اب یہ کولر جو ہے یہ آپ کے سامنے چر رہے ورک کر رہے یہ میں آپ کو حادثہ لگا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی جالی ہے یہ والی یہ اس کا لگا ہے کمپریسر اس میں کنڈنسر ہے کنڈنسر فین ہے اور یہ اس کی کپر کی لگی ہوئی ہے یہ بھی آپ کے سامنے میں اس کو ٹچ کر رہا ہوں لیکن یہ نوٹ زور کیجئے کہ میں ننگے پاؤں ہوں جتنے بھی سکیوٹی میئرز ہیں گھر کے حوالے سے وہ سارے ہم نے مدنظر رکھیں اس کو بنانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہک پاکستان کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئکن کو پریس کیجئے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ خاکن علی قاضی آپ دیکھ رہے ہیں ہاں پاکستان کراچی کے شہریوں کے لئے سب سے بڑی خوشکبری اب کراچی میں آپ کو مہنگے پریچ اور ڈسپنسر لینے کی ضرورت نہیں کراچی میں ایک ایسا کولر بنا دیا گیا ہے جس سے پریچ کا کام لیا جا رہا ہے اس کولر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ایک گھنٹے میں ہی پانی کو یک تھنڈا کر دیتا ہے تو آئے میرے ساتھ اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا نام عمر مقتار صاحب مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ نے نیو انونشن نکالا ہے اس کی دھوم مچ گئی ہے پورے کراچی میں تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں آپ دے بھائی اس میں کمپریسر ہے بیسیکلی کو لر کو یہ پلاسٹک باڈی میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو موڈیفائی کیا گیا ہے تو یہ لوڈ اور ملیٹر کلاس بندے کے لیے کہنے کے سولت پیدا کی گئی جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے وہ آپ کو بل زیادہ آتا ہے یہ بیچلی ملتی بھی نہیں ہے کم وقت کے لیے ملتی ہے لوگوں کو تو اس میں یہ آپ کے پانی کو تھنڈا کر دے یہ کتنی دنے پانی کو تھنڈا کر دیتا ہے بھائی اس کو آپ ایک گھنٹا اس کو مسلسل جلائیں گے پھر آپ اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے یوز کر سکتے ہیں پورا ایک دن نکال لے گا تو ملے اب کتنی کتنی کیپسٹریٹی کے آپ کے پاس کلر موجود ہے بھائی ہمارے پاس جو پلاسٹک باڈی میں ہے اس میں 35 لٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے پچپن لٹر ہے اس اور اسی لٹر ہے اور سو لٹر ہے ایسے ہی ہمارے پاس چیل باڈی میں ہے اس میں بھی ہمارے پاس چالی سٹر ہے سارٹ لٹر ہے اور اسی لٹر ہے اور سو لٹر ہے سب سے چھوٹا جو کلر ہے وہ کتنی لٹر ہے وہ 35 لٹر کا ہے اس کی کیا کسٹ ہے وہ بھائی تھرٹین تھاؤزن گھم دے رہے ہیں تھرٹین تھاؤزن گھر تیرہ ہزار روے سہی اچھا اس کے اندر یہ جو نیچے کا اوپن ایریا ہے اس کا ٹھیک ہے یہ کمپریسر ہے جالی ہے فین ہے تو اس کے اندر اس کے اندر بچے ہوتے ہیں اگر یہ آن ہے تو بچے اگر اس کو ہاتھ لگا تو ان کے لئے نقصان دینی ہے نہیں بھائی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی شورٹ شٹ کر کرے گا یہاں بجلی کا کسی کو خطر ہے جی بھائی ابھی پہلے دیکھیں کہ میں نے شوز ہوتا رہے ہیں لنگے پاؤں میں تو اب یہ کولر جو ہے یہ آپ کے سامنے چل رہے ہیں ورک کر رہے ہیں یہ میں آپ کو ہاتھ لگا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی جالی ہے یہ والی یہ اس کی اگر آپ دکھا سکے تو یہ اس کا لگا ہے کمپریسر اس میں کنڈنسر ہے کنڈنسر فین ہے اور یہ اس کی کوپر کی لگی ہوئی ہے یہ بھی آپ کے سامنے میں اس کو ٹچ کر رہا ہوں اور لیکن یہ نوٹ ضرور کیجئے کہ میں ننگے پاؤں ہوں جتنے بھی سکیوٹی میئرز ہیں گھر کے حوالے سے وہ سارے ہم نے مدے نظر رکھیں اس کو بنانے سے پہلے تو یہ بھی سٹینڈ بھی سارا ہے یہ لوہے کا ہی ہے اگر کرانٹ ہو تو یہاں کوئی ایسا سپار کا مسئلہ بنے تو یہاں بھی ہونا چاہیے یعنی کہ بچوں کے لئے گھر میں کوئی خطرہ نہیں ہے سیف ہے یہ میں ابھی ہاتھ لگا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ چلتے ہوئے فین میں ہاتھ ڈالنے یہ بچوں کے لئے گھر میں بلکل سیف ہے اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں اچھا عمر بھائی مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا ہے جی بھائی اس کا سٹیل باڈی کا اور پلاسٹک باڈی کا ڈیفرنٹ یہ ہے آپ اس میں کہ اس میں جو کوائل تھنڈا کرتی ہے پلاسٹک باڈی کے درمیان میں چل رہی ہے آپ اس کو اگر آپ کیمرہ دکھا پائے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بالکل خالی ہے سپیس بھی آپ کی پوری ہے اس میں کوئی ہرڈل بھی نہیں ہرڈل وہ بھی نہیں بنتا لیکن یہ پورا لوگ کس اور پرپس کے لئے بھی یوز کر رہے ہیں لائک کہہ لیں کہ یہاں پہ دودھوالے ہیں تو لوگ اس میں ڈودھڑھڑا کر رہے ہیں تو اس میں کوئی معانی تو نہیں ہے کہ آپ نے پانی ہی کرنا ہے اس پہ دودھ بھی تھنڈا ہو رہا ہے میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں یہاں جی کر رہے ہیں وہ کہہ لائک لوگ جیسے چیلر ہے بھائی چیلر کی پرائیس علاقوں میں لائک وہ کہلے سوال لاکھ ڈیٹھ دو دا کا بنتا ہے کپیسٹی کے حساب سے تو جو بچارے کہلیں کہ لوگ میڈل کلاس کے بندے ہیں یا چھوٹے کاروبار والے ہیں وہ بھی اس پروڈک کو ان کے لئے سوٹ کر رہی ہے پرائیس کے حوالے سے بھی کوارٹی کے حوالے سے بھی اس کو کہلیں کہ آسان یوز کرنا بھی آسان ہے اور ان کے لئے کہلیں کہ ان کی پہنچ میں ہے یہ کتنے لیٹر ہے یہ بھائی ہنڈر لیٹر ہے ہنڈر لیٹر ہے اس کی کیا کسٹ ہے یہ بھائی تھرٹی تھاؤزن کا دے رہے ہیں تھرٹی تھاؤزن ہاں جی اس میں بھی وہی چیز ہے کہ ہم مسجد کے لئے اور جتنے بھی ویل فیر انسٹیٹوٹ ہیں ان کے لئے ہم نے وان تھاؤزن اس میں ڈسکاؤنٹ رکھا ہے صحیح اور اس کی بھی وہی سکس مند کی وارنٹی ہے جی بھائی پلیسمنٹ وارنٹ ہاں جی ہاں جی وہی کچھ جو میں نے بہلے بتایا وہی ساری چیزیں اس میں بھی اچھا آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہمارا کولر ہے یا یہ جو مسجد یہ ٹنکی ہے ٹھیک یہ کتنے کیپیسٹریٹی کنزیوم کرتے ہیں یہ بھائی جیسے ایک فین ہے ٹھیک ہے کیونکہ کمپریسر بڑے سائز میں تھوڑا سا بڑا یوز ہوا ہے اس کی کپیسٹری کے حساب سے جو چھوٹے کولر ہیں ان کی سائز کے حوالے تھے اگر جنرل بات کروں تو لائک جیسے فین ہے اس نے یہ بجلی لے گا اور آپ کا جو ایوریج بل ہے منسلی پر منس کا کہلیں وہ اس کیپیسٹری میں پانچ چھے سو اس کیپیسٹری کی بات کر رہا ہوں میں جو وہ چھوٹی ہے پینٹسٹریٹر والی وہ تین سے چار سو یہ پانچ سے چھے سو ہو جائے گا اور چلانا آپ نے ایک دو گھنٹے ہے جب تک آپ یہ جو شیٹ نظر آ رہی ہے اس میں کیمیکل کی کوٹنگ ہے ساری تو یہ لائک ایک جیسے پلاسٹک بارڈی کو دیکھ لینا یہ بھی وہی چیز ہی ہے اچھا ہے سٹیل میں لیکن ہے وہی چیز ہی ہے سیم چیز ہے یہ بالکل وہی چیز ہے تو ناظرین آپ نے دیکھا یہ بہت اچھا انمنشن ہے کراچی والوں کے لیے خاص کر گروی کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ جن کے پاس لائٹ کے لیے سمجھے کہ جس کے بعد فریج نہیں ہے رسپنسر نہیں ہے وہ یہ چیز خرید کے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے گروی میں تو ناظرین آج کی ویڈیو ہم یہی اینڈ کرتے ہیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ